بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دونوں میں شدید قسم کی مہر لگائی گئی ہے ان میں سے ہر ایک ختم کے ساتھ مشتقل ہے کوئی کسی کا تابع نہیں ہے اور اس کو واحد لائے گیا دو وجہوں کی بنیاد پر یعنی سمہ کو واپس واحد لائے گیا ایک تو التباس سمن ہونے کی وجہ سے دوسرا سمہ کی اصل حقیقت کا لحاظ کرنے کی وجہ سے کیونکہ در حقیقت یہ مصدر ہو اور مصادر کی جمع نہیں آتی یا عبارت کی بنا مضاف کی تقدیر پر رکھی ہے اور یوں مانا جائے کہ وَعَلَىٰ حَوَا سِسَمْعِهِمْ اب یہاں پر ذُقِرَالْجَارُ الْيَقُونَ دَلَّ سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اور اشکال یہ ہے کہ جب آپ نے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ کو وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کا معطوف قرار دے لیا تو پھر دوبارہ لفظِ عَلَىٰ لانے کی کیا ضرورت تھی وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ کہتنا کافی نہیں تھا کیا تو پھر وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور پھر وَسَمْعِهِمْ ہوتا بغیر علاقے ہوتا تو یہ مناسب تھا تو جواب اس کا یہ ہے کہ عرفِ جر کو اس لیے دوبارہ ذکر کیا گیا تاکہ دو باتوں پر دلالت ہو یعنی اول تو یہ کہ شدتِ ختم اس سے ہمیں حاصل ہو کہ مہر لگانے کی جو شدت ہے اور دوسرا استقلال یعنی ہر واحد کی جملہ جو ہے وہ مستقلن نختوم ہونے پر دلالت کریں اچھا شدتِ ختم کی تفصیل یہ ہے کہ ختم اپنے نفعول کی طرف بلا واسطہ یا بل واسطہ ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے ختم تو شیعہ یا ختم تو علش ہے مگر فرق دونوں استعمال میں یوں ہے کہ بلا واسطہ متعدی ہونے کی صورت میں مطلقا ختم پر دلالت ہوتی ہے اور بل واسطہ جو علاقے واسطے سے ہے اس کی صورت میں شدتِ ختم پر بس اگر آیت میں بدون تقرارِ علا کے وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ فرماتے تو شدتِ ختم پر نفسِ دلالت ہو جاتی کیونکہ معطوف علی جس حرفِ جر کا مدخول ہوتا ہے معطوف بھی اسی حرف کا مدخول ہوتا ہے مگر مکمل دلالت نہ ہوتی اسی کو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لِيَقُونَ عَدَلَّ عَلَى شِدَّتِ خَتْمِ تاکہ یہ زیادہ دلالت کرے شدتِ ختم پر اب قاضی صاحب نے عَدَلَّا یہ سیگہ ہے جو عَدَلُّو ہے یہ اسمِ تفدیل کا سیگہ لائے گیا تاکہ یہاں پر لِيَدُلَّا نہیں فرمایا عَدَلُّو فرمایا جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مطلقاً دلالتِ جو شدتِ ختم ہے وہ تو بغیر تقرار کے بھی حاصل تھی اور استقلال پر دلالت جو ہے وہ اس کی تو چلیں الگ وجہ ہے لیکن جو شدتِ ختم پر دلالت ہے وہ بغیر تقرار کے بھی حاصل تھی لیکن تقرار سے وہ صرف دلالت نہ رہی بلکہ عدل ہو گئی یعنی اس عام دلالت کی بنسبے زیادہ دلالت ہو گئی اور استقلال پر دلالت اس طرح ہو گئی کہ عرفِ جر جو ہے وہ وضع کیا گئے اقتضائے معنی فعل علی الاسم کے لیے پس جہاں عرفِ جر مذکور ہوگا وہاں فعل کو بھی مقدر مانیں گے بلکہ کل مذکور مانیں گے پس اللہ کا مقرر ہونا گویا ختم کا مقرر ہونا ہے اور جب ختم مقرر ذکر ہوا یعنی ختم اللہ ہو تو ہر واحد کا مستقل مختوم ہونا بھی وہ ثابت ہو گیا اور اگر مقرر ذکر نہ کرتے تو ہر واحد کا مستقل مختوم ہونا ثابت نہ ہوتا بلکہ یہ بھی احتمال باقی رہتا کہ ختمہ مجموعہ پر الگ رہا ہے اور حالانکہ مقصود استقلال کو بیان کرنا ہے اب آم و بحید السمع للأمنے سے بھی ایک اشکال کا جواب ہے اشکال سے پہلے یہ سمجھئے کہ لفظِ سمعہ اصل میں یہ نام ادراکی اذن کا ہے ادراکی اذن کا ہے پھر مجازن قوت سامعہ اور عزبِ سمعہ یعنی کان پر اطلاق ہونے لگا مصر کے اعتبار سے سمعہ کی تصنیہ اور جمعہ نہیں آتی البتہ اطلاقِ مجازی کے اعتبار سے تصنیہ اور جمعہ آتی ہے اور آیت میں معنی مجازی یعنی عزب مراد ہے یہ سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھئے ایک اشکال دو طریقے پر کیا گیا اول یہ کہ سمعہ کا مضافلہ ہم ضمیر جمعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرد جمعہ کے کان پر مہر لگائی گئی ہے اور ہر فرد جمعہ پر دلالت کرنے کے لئے سمعہ کا لفظ موجود ہے نہ کہ سمعہ کا کیونکہ جب جمعہ مقابلہ میں جمعہ کہاتی ہے تو ہر فرد جمعہ دوسری جمعہ کے ہر فرد کے مقابلے میں ہوتا ہے تو جیسے بس آیت میں بسی گئے جمعہ جو ہے وہ اسماعہم لانا چاہیے تھا یا علا اسماعہم ہونا چاہیے تھا نہ کہ بسی گئے واحد سمعہم ہوتا کیونکہ سی گئے واحد لانے میں یہ شبہ پڑتا ہے کہ سارے کفار ایک کان میں شریک ہو کر سنتے تھیں نہازہ ایک کان پر مہر لگا رہی گئی علاقہ ایسا نہیں ہے دوسرا طریقہ اشکال یہ ہے کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ کے طرفین یعنی وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ اَبْسْخَارِهِمْ یہ بسی گئے جمع وارد ہوئے ہیں پس طرفین کی موافقت کا اتقاضہ بھی یہی تھا کہ جمع لائے جاتا ہے اس کو بھی تاکہ یہ وسط بھی طرفین کے کیا ہو جاتا وہ موافق ہو جاتا تو اشکال کے بھی جیسے دو طرح کا اشکال ہے تو دو جواب ہیں اول جواب یہ ہے کہ سماعہ کو واحد اس لی لائے گیا کہ اس کو واحد لانے میں التباس کا خوف نہیں تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اصل کا بھی اعتبار کیا گیا کیونکہ سماعہ کے اصل معنی مسجری ہے اور مسادر کی جمع نہیں آتی تو اب یہ سمجھئے کہ التباس کے خوف نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سماعہ کو واحد لانے کی شورت میں مخاطبین پر یہ معاملہ ملتبس نہیں ہوگا کہ ایک ہی کام اور سماعہ میں سب کفار مشترک تھے اور یہ التباس اس لیے نہیں ہوگا کہ اشیاں کی دو قسمیں ایک متصل بشخص غیر منفق بحال اور دوسرا منفصل عن اس شخص یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی شخص کی ذات کے ساتھ متصل ہوں اور کبھی بھی اس سے جدا نہ ہوں اور دوسری وہ ہیں کہ جو کسی شخص سے جدا بھی ہوں اور اسے الگ بھی ہو سکتی ہوں اول کی مثال انسان کے آزا و جوارے ہیں کہ یہ کبھی بھی انسان سے جدا نہیں ہوتے اور دوسری کی مثال وہ کپڑے ہیں کہ یہ ہر وقت منفصل ہو سکتے ہیں آپ کا یہ اشکال یہ جو ہے وہ نہ کریں کہ آزا و جوارے بھی انسان سے الگ ہو سکتے ہیں مثال یہ کہ کسی حالہ داری دار سے کارٹ کر ان کو جدا کر دیا جائے کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ عدم انفقات سے ہماری مراد یہ ہے کہ منفق ہو کر ان سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا جو بحالت اتصال میں ان سے لیا جا سکتا ہے تو لہذا یہ جو دو چیزیں ہم نے بتائی ہیں یہ ان سے جدا نہیں ہو سکتی اب یہ ساری تقریب سمجھ لینے کے بعد یہ سمجھئے کہ سما بمانا کان کیونکہ اشیاء متصلہ میں سے ہیں اس لئے اس کو واحد لائے گیا اس لئے کہ اس میں اشتراک کے التباس نہیں ہے اب یہاں پر دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ آیت میں سما کا مضاف مقدر ہے اصل عبارتی وہ علا حواس سے سمعے ہیں اب اس صورت میں سما مصدر ہوگا بمانا ادراک صورت کے اور حواس مقابلہ میں ہوگا زمیر جمع ہم کے پس اس صورت میں جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہو جائے گا اور یہی مطلوب ہوگا مگر حواس کو عضف کر دیا اور علا کو اس کے مضاف لے لفظ سما پر بطور مجاز فل ایقا کے وہ داخل کر دیا گیا اچھا اب جو پچھلی ہماری بات تھی پہلے جواب پر تو وہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ امن ان لفظ التباس سے جو امن کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو قلب میں بھی تو یہ چیز ہے کہ التباس سے امن ہے پس اس کو واحد کیوں نہیں لے لائے گیا قلوب کیوں فرمایا گیا قلب میں کیوں نہیں فرمایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جواب کی دو جوز ہیں اول یہ کہ لفظ میں التباس کا خوف نہ ہو دوسرا یہ کہ اصل کے اعتبار سے مصدر ہو قلب میں اگرچہ امن ان الالتباس تو ہے مگر اس کی اصل مصدر نہیں ہے لہٰذا قلب کو لے کر لفظ سما کے جواب پر اشکال نہیں کر سکتے نہیں یہ کہ جمع لانا تو اصل ہے اور واحد لانا خلاف اصل ہے اور اصل پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا خلاف اصل پر جو اعتراض بارد ہو رہا تھا ہم نے اس کا جواب دیا اور اس کا دفاع کیا لہذا جو اصل ہے وہ تو پہلے ہی اصل پر ہے وہ تو پہلے ہی درست صورت پر ہے تو اس اصل کو ہٹا کر ہم خلاف اصل کو کیسے وہاں لات سکتے ہیں تو برحال جہاں خلاف اصل تھا تو اس کی وجہ بیان کر دی گی کہ اس کی یہ وجہ تھی یہ طلبہ اکرام یہ ہمارے آج کے سبوں کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اس کی خلاصے کو اپنے ریجسٹر پر ضرور لکھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم